اسلام علیکم نیوز ون میلہ قائی خبروں کے ساتھ میں ہوں وریشہ زلطقار سب سے پہلے ہیڈ لائنز دشمن نہیں چاہتا کہ خطے میں امن اور خوشحالی ہو کچھ لوگ مذہب کا غلط استعمال کر کے اور دشمن سے پیسہ لے کر نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں فتہ قریب ہے فساد کو جڑ سے اکھارنے کے لئے پرازم ہے وزیر داقلہ چوتھویں نسال کا لورا لائی میں ایف سی کی پاسنگ آؤپریٹ سے خطاب ذمہ داریوں سے کوتار ہی برتنے والے بائی اختیار لوگوں کو کٹہرے میں لانا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں منصوبے کمیشن کے لئے بنایا جاتے ہیں جنگلہ بس کہنے والے پشاور میں بھی یہی میٹرو بس بنانے کا سوچ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چہواز شریف کا ملتان میں ویمن پروٹیکشن سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب میگا سوٹی میں کسرہ اٹھانے اور آگ بجھانے کے لئے گاڑیاں نہیں بلدیاتی نمائندوں کو گاڑیاں دینا سیاسی رشوت ہے گاڑیوں کی نہیں سفائی کی مشینوں اور فائٹینڈرز کی ضرورت ہے میئر کراچی وسیم اختر کیسن حکومت پر تنقید تمام اداروں سے گھوست ملازمین کو نکالنے کا اعلان خطر اسپتال سے بچے کے اغواہ کا معاملہ سات ملزمان تین روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے چار خواتین کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا گیا جنا اور اباسی اسپتال سے بھی بچے اغواہ کیے ملزمان کا اعترام کراچی میں شہری سٹریٹ کرمرلز کے رحم و کرم پر ملزمان بلا خوف لوٹ مار کرنے لگے بابائے اردو روڈ پر چھوڑ شن سیکنڈ میں موٹر سائکر لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج نیوز ون نے حاصل کر لی گجناوالا کے سیول اسپتال میں مریض کے سبر کا پیمانہ لبریز دوا نہ دینے پر عملے سے جھگڑا سیکیورٹی عملے نے بیچ بچا ہو کر آیا شمن میں لیویز کی کاروائی ہمسایا ملک سے منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی منشیات گاڑی کی خفیہ خانوں میں چھپائی گئی ملزمان فرار اور مانس فیز بڑھائی جائے ٹیسٹ کپتان مزوہ الحق کا بورٹ سے مطالبہ پاکستان میں پلئرز اسوسییشن بنانے کی خواہش کا اظہار ویسٹ انڈیز کی ٹیم کمزور نہیں پوری طاقت سے میدان میں اترنا چاہیے مزوہ الحق کی میڈیا سے بات چھیت موسیقی